حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری مسجد میں یعنی مسجد نوی میں چالیس نمازیں اس طرح پڑھے کہ ایک نماز بھی اس کی مسجد سے فوت نہ ہو تو اس کے لئے آگ سے برات لکھی جاتی ہے عذاب سے برات لکھی جاتی ہے اور وہ شخص نفاق سے بری ہے سبحان اللہ میرے محترم دوستو بڑی اہم فضیلت ہے اور بڑی آسان بھی ہے کہ چالیس نمازیں آپ مسجد نوی میں احتمام سے ادا کر لیں تین پروانے آپ کو مل جائیں گے ایک آگ سے آپ بری ہو گئے دوسرا وَبَرَعَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ عذاب سے بھی بری ہو گئے اور تیسرا وَبَرِعَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ نفاق سے بھی منافقت سے بھی آپ بری ہو گئے سبحان اللہ اس لئے میرے محترم دوستو زائرین کو چاہیے کم از کم آٹھ روز کا قیام مدینہ منورہ کے اندر ضرور کریں اور وہاں چالیس نمازیں مسجد نوی کے اندر پوری کر لیں اور اس کا احتمام کریں کہ اس درمیان میں کوئی نماز فوت نہ ہونے پائے اگر کسی جگہ زیارت وغیرہ کو جانا ہو تو ایسی صورت تجویز کریں کہ صبح کے نماز مسجد نوی میں پڑھ کر جائیں اور زہر کے نماز واپس پھر مسجد نوی ہی کے اندر آ کر ادا کریں اس کا احتمام کریں کوشش کریں اللہ تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین یا رب العالمین آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے یہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہیں ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے گا نیز آپ کو کوئی بھی دینی مسئلہ درپیش ہو وہ بھی استفسار کر سکتے ہو مفتی محمد افضل افیئن بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی اللہ فی مسجد اربعین صلاة اللہ تفوته صلاة کتب له براءت من النار وبراءت من العذاب وبرئ من النفاق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم